پھر سواگت ہے اکھاڑا میں اس وقت ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے اور یہ پاکستان سے آ رہی ہے پاکستان پر ایران کے حملے میں سو سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے بلوجستان میں ہوئے ایران کے ہوائی حملے میں اب تک سو سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی بات اب سامنے آ رہی ہے پاکستان نے حملہ ہونے کی بات تو مانی ہے لیکن اس نے مارے گئے لوگوں کی سنکھیا کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا ہے اور اس حملے سے جڑی سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جب پاکستان میں ایران کا حملہ ہوا اس سے ٹھیک بارہ گھنٹے پہلے سوڈجرلنڈ میں پاکستان کی سرکار ایران کے ساتھ اپنے سمبندوں کو سدھارنے کی کوشش کر رہی تھی سوڈجرلنڈ کے داوز میں پاکستان کے کاریواغ پردان منتری ایران کے ودیش منتری سے ملے اور اس ملاقات کے ٹھیک بارہ گھنٹے بعد پاکستان پر ایران کا بہت بڑا پرہار ہو گیا ہے ایران نے آتنکیوں کی ٹھیکانوں کو دھواں دھواں کر دیا ہے راکٹ اور ڈرون کے ذریعے ایران نے آتنکی ٹھیکانوں کو نیستو نابود کر دیا ہے یہ اب ایران کا دعویٰ ہے چلیے جلدی سے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ پاکستان میں ایران کی سٹرائک میں کتنی تباہی ہوئی ہے ایران کی سٹرائک میں اب تک سو سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ سارے حملے آتنکیوں کی ٹھیکانوں پر ہوئے ہیں سب سے چوکانے والی بات یہ ہے کہ ایران کا یہ حملہ پاکستان کی سیما کے اندر 122 کلومیٹر اندر یہ اٹیک ہوا ہے گھس کر مارا ہے پاکستان کے ایران نے حملے کے لیے ایران نے اپنے سوپر ایکٹیو راکٹ اور ڈرونز کا استعمال کیا ہے تو یعنی کہ لوگ نہیں گئے ہیں لیکن مسائلے گئی ہیں ڈرون گئے ہیں اور پوری طرح اسے پینٹریٹیو سٹرائک کیا ہے اور پاکستان نے ایران کے اعلان کے بعد یہ مانا کہ اس کے گھر میں ایران کا حملہ ہوا ہے اور اب پاکستان کو سرجکل سٹرائک کا ڈر ستا رہا ہے آتنکوادی گھٹنا ہے یا آتنکوادی آپریٹ کر رہے ہیں ان کے اگینسٹوں کو آپریٹ کرنا چاہ رہا ہے اور اسپیشلی اس آتنکوادی سنگٹھن جس کا نام ہے جیسے الادل یہ ایک سنی ملٹنٹ آرگنائزیشن ہے جو آئی ایس کے مدد سے میڈل ایس میں آتنک کا محول بڑھانا چاہ رہا ہے اور اس کے کچھ ایلمنٹ ہو سکتا ہے ہندوستان کے بھی اگینسٹ آپریٹ کریں اسی کے تحت اس نے بلچستان پہ ایر سٹرائک کیا اور یہ میسیج دیا کہ جو بھی آتنکوادی سنگٹھن وہ پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہو چاہے وہ سیریا میں آپریٹ کر رہے ہو چاہے وہ ایران میں کر رہے ہو یا مساد کے بھڑکائی ہوئے لوگ ہیں ان سب کو وہ چھوڑے گا نہیں ایک ایک کر کے ان کے پر سٹرائک کرے گا اور ایک میسیج دیا ہے پورے ورڈ کو کہ وہ آتنکوادی جتنے آتنکوادی سنگٹھن ہیں جو اس کے لئے کام نہیں کرتے ہیں ان کے اگینسٹ وہ اسی طریقے کی ایر سٹرائک کرتے رہے گا یہ ہمیشہ سے ٹائم این اینگین پروو ہوتا رہا ہے کہ پاکستان ایسی چیزیں ایسی کنڈیشن پروائیڈ کرتا ہے ایسا سوفٹ رونڈ ہے جہاں پہ آتنکواد پنپتا ہے اور بڑھتا ہے پاکستان دنیا میں چاہے کتنے بھی کلین کر لیں اس کی جو ستہ ہے اس کی چاہ بھی کچھ حد تک آتنکوادیوں کے پاس ہے آئیس آئی کے پاس ہے اور آئیس آئی ہمیشہ سے بیک بون رہا ہے سارے آتنکوادی سنگٹھنوں کو وہ ٹریننگ دیتا ہے فنڈنگ کرتا ہے اور ان کو سندیپ بول اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بارہ گھنٹے بعد یہ حملہ ہو رہا ہے سندیپ یہاں سکرین پر ہمارے سامنے آئیں گے سندیپ تو کیا یہ ایران داوز میں بیٹھ کے انہوں نے اس کی پلاننگ کی تھی کہ حملہ آپ کریے ہمارے گھر کے اندر گھسکر کریے ہم چھپ رہیں گے کیونکہ ہم ان آتنکی سنگٹھنوں سے اپنا پلہ جھاڑنا چاہتے ہیں ہمارے پاس پتا نہیں کیا اس کا توڑ ہے تو آئیے آ بھی توڑ کے چلے جائیے ایسا تو نہیں آنند دیکھئے جس طریقے سے ایک جگہ میٹنگ ہو رہی ہے دوسری طرف بارہ گھنٹے بعد اٹیک ہو رہا ہے اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ ایران بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہے کہ انتراشت سمدھا ہے کہ کسی بھی بڑے کارے کرم میں شرکت کرے گا اور اپنی بات بھی رکھے گا لیکن ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرنا نہیں چھوڑے گا جنہوں نے جس کے زمین سے پل رہے آتنکی سنگٹھن اس کے یہاں پہ حملہ کرے اور ان کے لوگوں کو مارے آپ کو یاد ہوگا دسمبر میں رسک ایک شہر ہے ایران کے اندر بلکل بارڈر کے پاس وہاں پہ ایک پولیس ٹیشن پہ حملہ ہوا جس میں گیارہ کے قریب پولیس والے مارے گئے اس کے بعد سے لگاتار یہ ٹریس کر رہے تھے ایران ٹریس کر رہے تھے کہ جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ کہاں چھپا ہوا ہے تو اس کا ماسٹر مائنڈ کا گھر کا پتہ جب پتہ لگا اس کے بعد یہ پریسیشن گائیڈڈ جو اٹیک اس کو انجام دیئے گئے حالانکہ پاکستان نے یہ بات ضرور قبولی ہے کہ موت ہوئی ہے لیکن کتنی صرف دو بچوں کی موتیں بتائی ہے اور تین لوگ کے غائل ہونے کی بات بتائی ہے لیکن کہانی دوسری ہے جب کسی جگہ پر تاور تھوڑ مسائلیں داگ ہی جا رہی ہو تو اتنی کم کیجولٹی پاسیبل نہیں ہے لہٰذا پاکستان نے جو جنہوں نے بھارت کے اندر بہت نقصان کیا ہے ماسوموں کو مارا ہے تو رہی سائے ہم بھی کر لیتے ہیں بیتی گنگا میں ہاتھ دو لیتے ہیں دیکھیں ہمارا ہمارا سسٹم بلکل ڈیفرنٹ ہے ہم لوگوں نے جس طریقے کا سرجیکل سٹرائک کیا پوری دنیا نے دیکھا عمومن اسی طریقے کا سرجیکل سٹرائک یہاں پہ ایران نے کیا اور بلکل سرجیکل سٹرائک کا مطلب ہی ہوتا ہے کی سرجری کی طرح ہے چھوٹے چھوٹے حصے کو کٹ کرنا یعنی کی جہاں پہ سب سے زیادہ آتان کی موجود ہیں جہاں پہ پین پوائنٹ ٹارگیٹ ہے وہاں پہ اٹیک کرنا تاکی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو کیونکہ انٹرنیشنل کمیونیٹی میں یہ بہت بڑا ایک جرم مانا جاتا ہے کولیٹرل ڈیمیج اگر آم آدمی مارے جاتے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ ایران کے اوپر کس طریقے کے سینکشن لگے جو پروانو کارکرام ہے اس کو لے کر تو ایسے میں ایران نہیں چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے کا کوئی بڑا لڑائی یا بڑی جنگ کے کار پر وہ آگے جائے اسی لیے ہے کہ کوئی بھی دیش اپنی سمپربوتہ پر آگھات نہیں سائے گا دنیا بھر کے سینکشن ان پر لگ جائیں نہیں لگ جائیں اور پاکستان سے اس کے آس پاس کی جتلے بھی اس کے پڑوسی ہے سبھی احران ہیں پریشان ہیں اور اسرائیل یود کے بیچ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے ایران سے جڑی ہوئی ایران نے پاکستان پر تو حملہ کر دیا پاکستان کے بنوچستان پرانت میں ایران نے ڈرون اور مسائلوں کے ذریعے بڑا حملہ کیا ایران کی اور سے دعویٰ کیا گیا کہ اس نے بنوچستان میں سکریہ آتنکی سنگٹھن جائشال عدل کو نشانہ بنایا ہے پاکستان پر اٹیک کے بعد اس حملے کی جانکاری خود ایران کی اور سے پوری دنیا کو دی گئی ہے کہ ہاں ہم نے گھسکے مارا ہے ہم کو جو ہمارے آن تھریٹ لگا ہم نے اس کو مار دیا اب پاکستان کیا کرے گا دیکھنا پڑے گا دعویس میں ہاتھ ملا رہے تھے یا بم کھا رہے ہیں وہیں ایران نے جس آتنکی کیمپ پر حملہ کیا ہے اس آتنکی سنگٹھن نے بھی ایران کے حملے کی بات کو قبول لیا ہے آتنکی سنگٹھن جائشال عدل کا کہنا ہے کہ ریولیوشنری گارڈ نے جائشال عدل سنگٹھن کے کئی مجاہیدینوں کے گھر پر آتم گھاتی ہوا یہ ڈرون اور راکٹ سے حملے کیا ہیں آتم گھاتی ڈرون اور راکٹ کا استعمال کیا ہے ایران نے بلوچستان کے سیما ورتی پہاڑوں پر یہ حملہ بولا ہے یہ بھی مان لیا اس حملے میں کم سے کم چھ آتنکوادی ڈرون اور کئی راکٹوں نے ان گھروں پر حملہ بھی کر دیا ہے اب وہیں جہاں آتنکوادی سنگٹھن کے مجاہیدین کے بچے اور پتنیاں رہ رہی تھی تو یہ ان کا کہنا ہے کہ ماسوموں پر شکار کیا ہے اور وہاں پر پریوار کے کئی لوگ مارے گئے ہیں اور غیل ہوئے ہیں ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے تو آتنکوادیوں کو مارا ہے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دو مجاہیدین کے گھر میں موجود صدس سے مارے گئے جبکہ انیک کے پریوار مارے گئے ہیں اور غیل ہوئے ہیں تو ایران ایران جیسل عدل پر کہے تو دیکھیں یہی رسپونس آ رہا ہے وہیں اسرائیل نے جو ہماس پر کیا تب ہی ایسی ہی باتیں کہیں جارے تھے اور پاکستان کو اس کی بھاشا میں پوری دنیا سبق سکھاتی آئی ہے چاہے وہ بھارت ہو امریکہ ہو یا پھر اب ایران آتنکیوں کا پناہگار بنے پاکستان میں سب سے پہلے امریکہ نے گھسکر آپریشن چلایا تھا دوہزار گیارہ میں پاکستان کے ایبٹ آباد میں امریکہ نے گھسکر اسامہ بن لادن کو مار گرایا تھا جس کے بعد بھارت نے سال دوہزار انیس میں پاکستان کے بالاکورٹ میں موجود آتنکیوں کے کیمپ پر ایر سٹرائک کی تھی اور اب ایران کا سبر بھی جواب دے گیا ہے ایران نے اس بار پاکستان پر بڑی ایر سٹرائک کی ہے اور وہ بھی پلوچستان کے علاقے میں تو دیکھئے ایران کا بھی سبر کا بھی باندھ ٹوٹ گیا ہے اور وہ بھی اسی علاقے میں بلوچستان کے علاقے میں جہاں پہلے سے بھی ایران جو ہے سکریے رہ چکا ہے تو اس پر بھی اس نے حملہ کیا چلیے تیس تیسوارہ تین تصویروں کو آپ کو دکھاتے ہیں اسرائیل یود کے بیچ ایران بہت ایکٹیو ہو گیا ہے ایک دن پہلے ایران نے اعلان کیا تھا کہ اس کے ایراک میں موجود اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈکورٹرز پر حملے کو انجام دیا اس کے ساتھ ہی ایران نے سیریہ میں آئی ایس یعنی اسلامک سٹیٹ کے ٹھکانوں پر بھی حملے کا دعوی کیا اور اب ایران نے پاکستان پر بڑے حملے کو انجام دیا ہے یہ تین تینوں گھٹناوں کے پیچھے ایک بہت بڑا سنکیت ہے اور وہ ہے خطرے کا کیا ایران اب حرکت میں آ رہا ہے کیا یہ یہاں پر رکے گا یا پھر ان اٹیکس کا دائرہ بڑے گا اور اس کی وجہ سے کیا اس ریجن کے اندر کانفلٹ ہو سکتا ہے مدی ایشیا میں پہلے سے ہی اسرائیل یود کی وجہ سے تناو گہرایا ہوا ہے اور اب ایران کی حرکتوں سے کیا پھر چنگاری اور بھڑک جائے گی سندیب بول اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اب ایران تھوڑا سا سکریہ ہو گیا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اس نے اپنے آسپیکٹس دیکھیں سنی علاقوں پر اور سنی اس سے جڑے ہوئے تبکے سے جڑے ہوئے سنگٹنوں پر بھی اس نے کیا جیسے البدل ہو گیا یا پھر اسلامیک سٹیٹ ہو گیا اور وہیں وہ حماس کے ٹھکانوں حماس کا ہی تیشی بنا ہوا ہے اور پھر اسرائیل کے ٹھکانوں اور موساد کے ٹھکانوں پر حملہ کر رہا ہے دیکھیں آنند اگر اس کو بہت پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو یہ جو حملے ہوئے ہیں چاہے وہ سیریا میں ہو یا پھر یہاں ہوئے ہو تو یہ اس کے پیچھے کنیکٹ ہے کنیکٹ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کاسم سلیمانی کے اسیسینیشن کے بعد جب وہاں پہ ان کی برچی منائی جا رہی تھی تو ایک بہت بڑا اٹیک ہوتا ہے اور اس میں سو سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں اور آئی ایس آئی ایس جو ہے اس کی ذمہ داری لیتا ہے تو ایران آئی ایس آئی ایس کو جا کر سیریا میں جو ہے اس کو ہٹ کرتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم لوگ بات کریں کہ اب کا جو اٹیک ہوا ہے اس کے پیچھے بھی یہی ریزن ہے کہ یہاں سے جو آتنکی سنگٹھن ہے اس نے جا کر سیدھا رسک شہر کے اس پولیس سٹیشن کو اٹیک کیا یہ ایک طریقے سے صاف نظر آرہا ہے یہ ایران میسیج دینا چاہتا ہے کہ یہ جو وار ہے یا یہ جو سرجیکل سٹرائکس ہے یہ کسی سٹیٹ کے اگینسٹ نہیں ہے یہ وہاں کی آتنکی سنگٹھنوں کے اگینسٹ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا ہمیشہ سے ہی جو زیرو ٹولرینس آف جو ٹیوریزم کو لے کر بات کرتی آئی ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ جب ہم بھوکت بھوگی ہیں تو اس کا جواب ہم اسی طریقے سے دیں گے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب یہ جو پاکستان میں ہوا ہے اس کا بھی فائدہ پاکستان اٹھا سکتا ہے وہ پاکستان امریکہ کے پاس جا کے روئے گا اور اپنے لئے مدد مانگے گا